السلام علیکم یا علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ جفیف اور اس وقت میں موجود ہوں ایک جنت میں جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں حضرت امام علیہ السلام کے روزے کے بیک سائٹ پہ جہاں پر پہلے مضیف تھا ہوتل تھے روڈ تھے راستے تھے عجیب عجیب گھر تھے تو اسی روستوں کو روڈوں کو ہوتلوں کو دکانوں کو مارکیٹ کو توڑ کے ایک خوبصورت جنت بنائی گئی اس جنت کی زیارت کریں آپ اتنا خوبصورت روزہ ہے میرے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اس روزے کے مطابق ہی یہ سہن بنایا گیا ہے جو بی بی زہرہ سلام علیہ کے نام پہ چند دن بعد آٹھ شوال آنے والا ہے آٹھ شوال کون سا دن ہے ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے ایک نیو یارک میں ایک مومنین کی تنظیم ہے البقی کے نام سے وہ واشنگٹن میں ہر سال کھڑے ہو کے اتجاج کرتے ہیں اور پوری دنیا میں لوگوں سے کہتے ہیں اے خدارہ اگر تم نے کل رسول خدا کو اپنا چہرہ دکھانا ہے تو آٹھ شوال کے دن کو یاد کرو یہ وہ دن ہے جب بی بی سیدہ سلام علیہ کی قبر کو رسول خدا کی بیٹی کی قبر کو منحدم کیا گیا گرایا گیا ٹرالے کے ذریعے سے آل یہود آل سعود پہ خدا کی لانت ہو اس آل یہود نے بی بی سیدہ کی قبر کو منحدم کیا مگر اسی سیدہ سلام علیہ کی چہنے والوں نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے جسے آپ یقیناً دیکھیں آپ کے دلوں کو سکون ملے گا اللہ اکبر کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اس کی تعمیر کے اوپر ہم نے گور کیا فکر کیا کہ یہ روزہ اور یہ خوبصورتی کس روزے کے مطابق بنائی گئی ہے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے کے مطابق یہ ساری تعمیرات مکمل ہیں کی گئی ہے اتنی خوبصورتی اتنا پیارا سہن اللہ کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا ایک روزہ ہے مولا رضا شاہ حراسان کا وہاں پر ایک خوبصورتی پائی میں نے دیکھی مگر یہ خوبصورتی ان سے بھی بڑھ کر ہے اتنی محنت اور مشکت سے تکڑی بان اس کو بناتے بناتے گیارہ سال تو ہو گئے جب شروع میں میں آیا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یہاں پر ہوتل بھی ہوتے تھے روڈ راستے بھی ہوا کرتے تھے اس کے بعد دسترخوان بھی تھا اس کو بھی مٹایا اور پھر ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بعد یہ تے کہہ دیا گیا کہ یہاں پر بی بی سیدہ کے نام پر خوبصورت سہن بنے گا حرم کا جو اضافی جگہ ہے وہ بڑھایا جائے گا وہ اس طرف بڑھایا جائے گا اور پورے اس سہن کا نام بی بی سیدہ کے نام سے منصور ہے حضرت امام علیہ السلام کے روزے کے پانچ دروازے تھے سب سے پہلا دروازہ باب پرج کلاتا ہے جو لیڈیز کی طرف اس کے بعد باب توسی کلاتا ہے اس کے بعد باب قبلہ باب امام رضا باب مسلم لکی یہ پانچ دروازے چھتا دروازہ جو تعمیر کیا گیا ہے وہ سہن بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہہ جو بالکل جہاں پر میرے ہاتھ کے انگلی کی اشارہ ہے اس سائٹ پہ اسی سہن کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے اب مولا علیہ السلام کے روزے کے چھے دروازے ہوئے مین یہ دیکھیں اگر اس طرف چلے جائیں تو وہ لمبائی میں بہت ہی خوبصورت وہ آخر تک چلے جاتی ہے دوسری سائٹ لیڈیز کی ہے اور یہ مومنین کے لیے جہاں پہ مومنین آرام کرتے ہیں سخت ضرورت ہی کہ مسافر لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے آرام کے لیے بنائی گئے ہیں پھر یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ سیدھی لائن آخر تک لے جائے گی یہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ لائن آپ کو لے کے جائے گی اس طرح یہ تمام جو ہیں خوبصورت کوشش کرتا تھا کہ اس سہن کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں اس خوبصورتی کے بارے میں بتاؤں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی آپ کو پسند آئی اب آپ کے اوپر صرف یہی ہے کہ آپ آگے مومنین کو شیئر کریں آگے مومنین کو دکھائیں زیارت کروائیں کہ اتنی خوبصورت چیز شاکر بھائیں دکھائیں آپ بھی زیارت کریں جب آپ زیارت پہ آتے ہیں تو اس سہن میں دو رکعات سجدے کی ادا کریں اور خدا سے دعا طلب کریں یا خدا یا جس طرح یہ سہن بنایا ہے ہم مرنے سے پہلے سہن دیکھنا چاہتے ہیں بی بی سیدہ کا روزہ تعمیر ہوئے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کرے گا ایک دن ایسا آئے گا بی بی سیدہ کی قبر بھی اس سے خوبصورت بنے گی انشاءاللہ یہ ویڈیو کو اس طرح نشر کریں حتیٰ کہ جو سعودی میں رہنے اور سعودی کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچیں کہ بی بی سیدہ رسول خدا کی بیٹی کے چاہنے والے ان کے نام پہ اتنا خوبصورت سہن بنا سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی اور بہت جلد انشاءاللہ بہت جلد اس سہن کے بعد جنت البقی مدینے میں بھی روزہ تعمیر کیا جائے گا انشاءاللہ البقی جو میں نے آپ کو بتایا ایک تنظیم ہے نیو آرک میں مومنین کی انہوں نے مجھے گفٹ بھی دیئے اپنا برجم بھی دیا انہوں نے کہا کہ اپنی ویڈیو میں آپ ذکر کریں آر شوال کو لوگ دنیا بر سے اتجاج مل کے کریں تاکہ ہم اکٹھا ہو کے آواز بلند کر سکیں سعودی حکومت کا خلاف اور ایک دن ایسا ہے ہماری زندگی میں ہی کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ دکھا سکیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے حق میں ہم نے آواز بلند کی تھی ان کے روزے کی تعمیر کے لئے ہم آواز ہم اپنے ماں باپ کی جو مرہومین دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی تو خوبصورتی قبریں بناتے ہیں مگر یہ سوال قبر کا ہم سے ضرور پوچھا جائے گا کیا تم نے رسول خدا کی بیٹی کی قبر کے لئے بھی آواز اٹھایا اس کے حق کے بارے میں وہ خدا کی لانت ان لوگوں پر جو بی بی سیدہ کا باگ فدق کھا گئے اور ان کا حق کھا گئے ان کے بچوں کو عذیت دی جناب محسن کو شہید کیا اب اس کی قبر پہ بھی لوگوں نے رحم نہیں کیا آلِ یہود و سعود پہ خدا کی لانت چلتے ہیں یہاں سے آپ کو لے کے چلتا ہوں ذریع امام علی علیہ السلام تک زیارت کیجیگا میرے بچوں کے لئے دعا کیجیگا اللہ ان کو بہترین عزدار بنائے مشاء اللہ یہاں سے آپ کو لے کر مولا علی علیہ السلام کے ذریع تک لے کے جا رہا ہوں دیکھئے گا کتنا خوبصورت سہن بی بی سیدہ سلام علیہ علیہہ کے نام پر بنایا گیا ہے نجب شرف ایراق آپ مومنین میں سے جو بھی آئے یہاں پر ضرور دو رکعہ نماز حدیعہ پڑے بی بی سیدہ کے نام پر دعا کرے کہ اللہ کرے جنت الوکی میں بھی تعمیرے ہو سکے بی بی سیدہ کی قبر کے اوپر خوبصورت گمبز بن چکے الہی آمین یہ وہ چھٹا دروازہ ہے جو بی بی سیدہ کے نام پر بنایا گیا ہے یہ دروازے ہیں جو بی بی سیدہ کے نام پر بنایا گیا ہے دلảiif میچ کرے دلیں گز متگی پڑے گز نمازje گز نماز گز نماز گزور 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 جو بی پی گزور اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و عجل اللہ جانتا ہے بہت ہی محنت اور مشقص سے یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ مولا کی زیارت کر سکیں یہاں کے معاول سے واقف ہو سکیں خوبصورت منظر امام علیہ السلام کے روضے کا اور دعا ہے کہ اللہ پاک جنت متقیقی تعمیر ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے ہو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں روضہ تعمیر ہوتے ہوئے الہی آمین یقیناً میرے مولا علیہ السلام کی ذریع کی آپ نے زیارت کی خوبصورت دروازہ جنت کا جہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ آپ سب کو آپ کے بچوں کو آنے آیال کو نجب اجرب کی زیارت نصیب کریں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشمی آپ کے لئے بہت سکتا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نبائی 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 ملائی نبائی 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 ن